کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اچھے سے پڑھ لکھ لیتے ہیں جوب بھی کرنے لگتے ہیں پیسے میں سے بھی آ جاتے ہیں لیکن پرسنیلیٹی میں کچھ تو کمی ہوتی ہے مطلب وہ جو امپریسیف پرسنیلیٹی ہوتی ہے نا جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آہاہا کیا پرسنیلیٹی ہے وہ ہم نہیں بن پاتے شاید اس لیے کیونکہ کچھ تو مسنگ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ایک امپریسیف پرسنیلیٹی میں کیا کیا ہونا چاہیے وہ بتا رہی ہوں اب آپ دیکھئے وہ کون سے ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے پھر آپ اسے ایڈ کر لیجئے گا آپ بھی بن جائیں گے امپریسیف پرسنیلیٹی کے مالک ایک اچھی پرسنیلیٹی میں جو سب سے اچھی اور مضبوط چیز ہونی چاہیے وہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے رویہ ہمارا زندگی کی طرف رویہ کیسا ہے اگر ہم ہر چیز میں نقص نکالنا جانتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا نیگٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو پرسنیلیٹی اچھی نہیں بن پائے گی اسی لیے ایٹیٹیوڈ پوزیٹیوڈ ہونا چاہیے ایک پوزیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ والا جو بندہ ہوتا ہے بڑا ہی امپریسیف ہوتا ہے وہ جو ہم سنتے ہیں کہ بندے میں کیریکٹر تھا یار کیریکٹر مینز کردار ہم فلمز میں دیکھتے ہیں تو ایکٹر اور ایکٹریسز کے رول دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ کیوں یاد رہتے ہیں کیونکہ ان کا کیریکٹر لکھا جاتا ہے کردار وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے دبتے نہیں سچے ہوتے ہیں زبان کے پکے ہوتے ہیں اگر بول دیا تو کر دکھائیں گے commitment کر لی تو اپنی بھی نہیں مانتے یہ سب کیا ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے کیریکٹر کیریکٹر کے آپ کے سائنز ہوتے ہیں تو کیریکٹر ہونا بہت ضروری ہے ہمارا کیریکٹر کیا ہے کردار کیا ہے اور وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ پرسنالیٹی میں نکھر کے آتا ہے ہمارا کیریکٹر تو کیریکٹر ہے کیا ایک جو اچھی پرسنالیٹی ہوتی ہے اس میں ایک یقین ہوتا ہے کانفیڈنس سلف کانفیڈنس کسی بھی سیچویشن میں کسی بھی موقع پہ وہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے ہم سنبھال لیں گے ہم نبھا لیں گے ہم اسے ہینڈل کر لیں گے اور وہ جو ہوتا ہے نا وہ پرسنالیٹی میں چمک کیا آتا ہے تو کانفیڈنس ہوتا چاہیے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے ہر سیچویشن کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے یہ بڑے ہی کانفیڈنس والے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اور یہ آتے ہیں ایٹیٹیوٹ سے سو کانفیڈنس ہوتا سلف کانفیڈنس کا ہوتا ہے بہت ضروری ہے ایک اچھی پرسنالیٹی کے لیے ہم ایسے لوگوں کو ڈسکرس کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جن کے اندر ہمیں عزت دیکھتی ہے جو کرٹیس ہوتے ہیں رسپیکٹ فل ہوتے ہیں کسی بڑے کے آنے پہ اٹھ جانا کسی چھوٹے کے آنے سے نیچے بیٹھ کر اس سے بات کرنا تمیز سے بات کرنا ایک ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے انسان کو ہمیں عزت دینی ہے اور صرف انسان کی نہیں وہ جانور ہو نیچر ہو بس اس کے اندر اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے فور انادر کرییشن کہ وہ دکھتی ہے چھلکتی ہے اور پرسنالیٹی میں چار چاند لگا دیتی ہے تو ہمارے دل میں اگر کسی اور کے لیے عزت ہو تو اس سے ہماری پرسنالیٹی نکھر جاتی ہے موسیقی